تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور چائنہ جو ہے وہ دیوالی کی سویٹس دے رہے ہیں آج لیکن دوسری طرف پاکستان اور چین کا ہنگامہ ہو گیا ہے چائنہ اور پاکستان کی دوستی میں مکمل درار آ چکی ہے کل ایک میٹنگ کے دوران چائنہ کی ایمبیسیڈر نے پاکستان کے فورن منسٹر کو اچھا خاصا نیچا دکھایا ہے اچھی خاصی کھری کھری سنائی ہے حضر خارجہ کو دورہ چین میں شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے تقریر اپنی مکمل کر لی لیکن جب عساق دار صاحب اپنی تقریر مکمل کرنے کے بعد بیٹھے تو چائنیز ایمبیسیڈر تبارہ کھڑے ہو گئے چائنیز ایمبیسیڈر جو ہیں جیانگ زیڈانگ انہوں نے کہا جناب انہوں نے پاکستان کے فورن منسٹر کی کلاس لگا دی اور وہ ان کو جسے کہتا ہے نا پاکستان کے فورن منسٹر کو سنب کر دیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ چین کے لیے کسی بھی طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کھل کر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اور جو ایمبیسیڈر جو عساق دار صاحب ہیں ان کے موں کے اوپر انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اس دعوے کو مسترد کیا ساتھ ساتھ انہوں نے ان واقعات کو بھی منشن کیا جو چائنیز سٹیزنز پر پاکستان کے اندر کراچی کے اندر بار بار اٹیکس ہوئے تھے انہوں نے اس چیز کی مضمت کی اور پاکستان کو کھری کھری سنائے سیکیورٹی کے بارے میں جو چائنہ ہے وہ بڑا کنسرن ہے مگر وہ جو ہمارے ساتھ وطن عزیز کے ساتھ ہاتھ کر گئے ہیں تو وہ پھر کس کی مدد سے کر گئے ہیں اور آج تک یہ ہاتھ چل رہا ہے وہ تھوڑی سی سپورٹ اس کی طرف اس کی کوشش یہ ہوگی نا یہ چائنہ میرے ساتھ بلکل ٹاچ ہو جائے نہیں انہوں نے تو چائنہ کے ساتھ کہا ہی نہیں تھا ہم نے اچھے تعلقات کرنے ہیں چائنہ نے تو خود ان سے ہاتھ ملایا ہے لیکن یہ ہاتھ کیوں ملایا ہے یہ سمجھ سبار اور اس کے اوپر شاید پاکستان یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہم جو چائنیز اباسیڈر ہیں ان کو سمن کریں گے یہ بھی سننے میں آ رہا تھا دیکھیں جی فرسٹ آف آل تو بات اگر کی جائے چائنہ کی تو چائنہ ہمارا دوست بھی ہے ایک طرف ہمیں لولی پوپ بھی دیتے ہیں دوسری طرف ہمیں زہر بھی دیتے ہیں جائے دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ بھارت اور چائنہ کے بیچ میں اس سمجھ بورڈر پر ڈس انگیجمنٹ چل رہی ہے اور اسی بیچ بورڈر پر انڈیا اور چائنہ نے مٹھائی کو ایکچینج کیا تیوالی کے محقے پر وہیں دوسری اور پاکستان میں چائنہ کے ایمبریزر نے پاکستان کے فورن مینسٹر کی کلاس لگا دی اور انہوں نے کہا کہ وہ کوئی بھی انیوزمنٹ اور نہ ہی کرنا چاہتے نہ ہی کوئی بھیک میں پاکستان کو اور پیسے ملیں گے بلکہ جو چائنہ کے سیٹیزنز پاکستان میں ہیں ان پر جو اٹیٹس ہو رہے ہیں اس میں پاکستانی آرمی فیل ہو رہی ہے اور یہ انہوں نے پورے پاکستان کے سامنے ان کی کلاس لگا دی یہ دیکھنے کے بعد پاکستانیوں کو اپنے چاچا جی بھی ہاتھ سے جاتوی نظر آ رہے ہیں کہ جس چاچا سے وہ بھیک مانتے تھے اب وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر بھارت کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے آپ ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیے تو چلی دوستو اسی ٹاپک پر دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا ریاکشن اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹنگ پیشنل کے وڈن کو ضرور دوائیے شروع کرتے ہیں آج کیا ویڈیو جا ہیند جا بھارت اصل میں ہوا یہ کہ عساق دار صاحب نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان وہ وائد ملک ہے جو کہ ایکسپشن ہے چونکہ چائنیز کہیں بھی اگر ان کے شہریوں کی اوپر یا ورکرز کی اوپر یا انویسٹرز کی اوپر اگر کوئی اٹیک ہو تو وہاں چائنہ جا کے کام نہیں کرتا لیکن پاکستان وہ وائد ایکسپشن ہے کہ جہاں پہ چائنیز کی اوپر اٹیکس بھی ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے میں آکے کام کر رہے ہیں اس کے جواب میں لگتا یہ ہے کہ چائنیز ایبیسڈر اس وجہ سے یہ ہے شاید کسی اور وجہ سے پوچھے یہ نہیں پتا کہ ان کے ذہن میں کیا آیا انہوں نے دوبارہ اٹھ کے یہ کہا کہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ ڈیشو یہ سیکیورٹی ہمارا کنسان ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم جوائنٹلی مل کر اس کے بارے میں بات کریں گے جوائنٹلی کوئی ایکسپلین کیا انہوں نے ایکسپلین نہیں کی یہ بات دیکھیں جی فرسٹ آف آل تو بات اگر کی جائے چائنہ کی تو چائنہ ہمارا دوست بھی ہے ایک طرف ہمیں لولی پوپ بھی دیتے ہیں دوسری طرف ہمیں زہر بھی دیتے ہیں تو بات کہنے کی یہ ہے کہ بات ادھر ہی آ جاتی ہے ایر د اینڈ جو ہمارا ایمان ہے کہ غیر مسلم آپ کا دوست نہیں ہو سکتا بے شک واتیور وہ کوئی بھی ہو لیکن اگر بات کی جائے مائنورٹی کی تو مائنورٹی کے ساتھ ہمیں اپنا اچھا سلوک بھی کرنا چاہیے انہیں تعفض بھی پیش کرنا چاہیے بات کیجئے چائنہ کی تو چائنہ کا ایک دعویٰ ہے کہ ہم جس ملک پہ جس کنٹری پہ انویسمنٹ کرتے ہیں وہ کنٹری ہم خرید لیتے ہیں تو بات کیجئے سی پیک کی آپ دیکھیں آپ ریسنٹلی ایسیو میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں چائنہ کے وزیراعظم آئے ملیشیا کے وزیراعظم آئے جے شنکر صاحب آئے ہمیں بڑی خوش ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے چائنہ ہے وہ بھی غیر مذہب ہے بھارت بھی غیر مذہب ہے لیکن بات کیجئے تو بھارت اس وقت چائنہ کو ٹکر دے رہے ہیں پانچویں دنیا کی پانچویں اکانومی بن چکا کیسے بنے وہ لوگوں نے جو ہے وار بھی کی ہے چائنہ اور انڈیا جو ہے وہ ایڈ کتے کا ویر ہے لیکن وہ آپس میں ریلیشن بھی اپنے بہتر بناتے ہیں آپس میں ٹریڈ بھی کرتے ہیں لینا دینا بھی کرتے ہیں کیوں کہ وہ بھی سٹرونگ کنٹری ہے چائنہ جو ہے وہ پاکستان کو تو ددگار دیتا ہے ہمیشہ کی طرح ددگار دیتا ہے کہ جاؤ جی ہم نے انویسمنٹ نہیں کرنی ہمارا کرزہ واپس کریں ہم انویسمنٹ واپی لے کے جا رہے ہیں مطلب اگر آدھے سے زیادہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا چائنہ ہمارے اوپر قابض ہو چکا ہے تو چائنہ ہمیں دھتکار رہا ہے سیدھی طرح اور پاکستان کے فارن منسٹر کو اچھا خاصہ انہوں نے دھویا ہے میڈم اس کی ریزنٹ کوئی ہوگی سمجھ سے باہر ہے کیوں دھویا کیا وجہ ہو سکتی ہے پہلی بات یہ ہمیں پیسے یہاں سے واپس ہی ملتا ہے دوسری بات یہ ہے جو ہمارے یہاں پر ورکرز کام کرتے ہیں نا چائنیز ان پر اٹیک ہوتے ہیں یہ ہو سکتا کیونکہ اب یہ ہمارے ملک میں جیسے کرزہ بتا رہی پیسے لیوں ہو سکتے انہوں نے نہ بھی دیوں لیکن غلط بات ہے نا جو کسی سے کرزہ لیتا ان کو واپس بھی کرے اس طرح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے ہمارے ایمان پر یہ پاکستان قیم ہے پاکستان اپنے کلمہ پر حمدللہ اللہ 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 محمد کلمہ پر ہی یعنی کیم ہے لیکن ان کو چاہیے اگر انہوں نے کردہ لیا ان کو واپس کریں لیکن مجھے یہ چیز خیال مشکم ملنا باتی ہے کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا تو اس لیے تو انہوں نے باتیں کیوں گی یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا میم مجھے آپ یہ بتائیں ہم چائنہ کے دیوے پیسوں کے بغیر رہ سکتے ہیں میڈا ہمارے ملنگ میں پیسہ بہت ہے بڑے بڑے امیر لوگ بھی ہیں غریب لوگ بھی ہیں غریب تو اللہ ہی بارسہ ہے لیکن ان کے ہمارے ملنگ ماشاءاللہ پیسہ ہے لیکن یہ کردہ کیوں لے رہے ہیں کیا زورت پارگی تھی کچھ چیز کی زورت پارگی ان کو میری سمجھ سبار ہے یہ کردہ خزانہ پہلے کرتا ہی آرہے میڈم اب دیکھیں نا اب کوئی اور آجے گا وہ دیکھے گا وہ خالی کار گیا کورسی پہ پیٹھے گا وہ خالی کار گیا یہ ایک دوسرے پہل سمجھنے کے باڑی یہ لکھائی ہی انہوں نے ہم کیتنا ہر چیز میں ہمیں چائنا چاہیے انویسمنٹ کرے تو چائنا کرے یہ کرے وہ کرے اب چائنا نے انویسمنٹ سے بھی منع کر دیا اب پاکستانی ان کو گروی رکھ دیں گے پھر جیسے پہلے چیزیں گروی رکھوائی ہی تھی میرا خیال سے کافی چیز ہیں تو مجھے نظر آ رہا ہے سننے میں جو ہے کچھ گروی ہوچکی ہوئی ہیں آپ کو بھی شاید علم نہ ہو دیکھو یہ آسا سا کیا یہ سارا ملک ہی بھیج دیں گے جس ملک کے لیے لوگوں اتنے ہمارے فوجی شہید ہوئے قربانی دیں مسلمان اور حمد اللہ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنے ملک کی خاطر قربان ہو جاتے ہیں مر مٹ جاتے ہیں یہ ماری دھرتی ہے لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کچھ اس کے لیے یہاں پہ اللہ پاک اتنی نعمت دیویں ہیں یہ اللہ پاکی چلا رہا ہے انظام تو چلا رہا لیکن ان کی کہانی جو میڈم ختم ہو چکی ہوئی ہے ہر چیز کو بیچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں باڑییں لگاتے ہیں چینہ کی بات کر رہا ہے ظاہر ان کے ساتھ انہوں نے کوئی ایسا سسٹم کو گل بین کی ہوگی تو وہ ایسا کہہ رہا پہلے کبھی کیوں نہیں ایسی بات ہوئی نہیں ہوئی ہوئی تو کہ انہوں نے کہا ہے